بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ یہ شوگر کے مریضوں کے لئے بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس کے لئے میں نے پین میں ون فور کپ آئل ڈال کر گرم کر لیا ہے میتھی دانے کی کھچڑی دیسی گھی میں بھی بن سکتی ہے یہ میں آئل میں بنا رہی ہوں ایک چھوٹی سی پیاز میں نے کٹ لی وہ ڈال دی ہے ون ٹی سپون زیرہ ہے یہ بھی اس میں آئل میں ڈال دیا ون ٹی بل سپون چاپ ہوا ہوا لسن ہے یہ بھی اس میں ڈال دیا اور ون ٹی بل سپون باریک چاپ ہوا ہوا ادھرک ہے یہ بھی اس میں ڈال دیا اب یہ سب چیزیں ڈال کر میں ہلکا سا سوتے کروں گی اس کے بعد میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اس کھچڑی میں میتھی دانا بہت زیادہ نہیں ڈالا جاتا جس طرح کہ دال کی کھچڑی میں ہوتا ہے لیکن ڈال تو زیادہ ڈالی جاتی ہے ڈال کی کھچڑی میں لیکن یہ ڈال کی نسبت بہت کم ڈالا جاتا ہے میں نے ایک کپ چاول لیے ہیں اور چاول میں نے بھی گو دیئے ہیں اور ون یہ فور کپ ون فور کپ میں نے میتھی دانا لیا تھا اس کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھی گو دیا تھا اب پیاز ہلکی سی سوتے ہو گئی ہے اب میں اس میرے میتھی دانا ڈال دیا میرے میتھی دانا ڈال کر اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گی تو میتھی دانا اس میں سوفٹ ہو جائے گا یہ تھوڑا سا میں نے پانی ڈال دیا اب میتھی دانا اس میں سوفٹ ہو جائے گا میتھی دانیاں بہت زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ آپ کی کھچڑی کڑوی ہو جائے گی یہ بہت مزیدار ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں ضرور بنائیں اب میں اس کو اتنی دیر پکاؤں گی کہ میتھی دانا سوفٹ ہو جائے اب میتھی دانا بالکل سوفٹ ہو گیا ہے اور جو پانی میں نے میتھی دانے میں ڈالا تھا کہ میتھی دانا اس میں سوفٹ ہو جائے تو وہ بھی خوشک ہو گیا ہے میتھی دانا بلکل سوفٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہو گیا ہے اس میں یہ را بلکل گل گیا ہے یہ اب میں نے پاس ایک کپ چاول ہیں جو میں نے آدھا گھنڈا پہلے پھر گو دیئے تھے اس میں میں دو کپ پانی ڈال گی ایک دو دو کپ میں نے پانی ڈال دیا اس میں اور ون ٹی سپون بھر کے میں نمک ڈال دیا جب پانی بوائل ہوگا تو میں اس میں چاول ڈالوں گی اب پانی بوائل ہو گیا ہے ایک کپ یہ بھیگے وے چاول ہے یہ بھی اس میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون بھر کے میں نمک ڈال دیا چاول ڈال دیئے میں نے اب میں چاولوں میں نمک چکھ لوں گی اگر پانی میں نمک تیز ہوا تو اس کا مطلب ہے چاول میں نمک بلکل ٹھیک رہے گا نمک بلکل ٹھیک ہے ون ٹی سپون ذرا بھر کے ڈالا تھا اب میں اسے ڈھکن ڈھک کر اتنی دیر پکاؤں گی کہ پانی خوشک ہو جائے اب خچڑی میں پانی یہ دیکھیں بہت کم رہ گیا ہے جب پانی اتنا کم رہ جائے گا تو میں اسے دم پر لگا دوں گی اب میں اسے دم پر لگا دیتی ہوں آگ میں نے ہلکی کر دی دم والی اور دس سے پندرہ منٹ دم پر پکے گی خچڑی کو دم لگائے پندرہ منٹ ہو گئے اب میں کھول کر دیکھتی ہوں واؤ بہت اچھی خچڑی دم آگئی ہے یہ دیکھیں کیسے کھلی کھلی کھچڑی دم آگئی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں فلیم میں نے آف کر دیا اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی کھچڑی میں نے ڈش آؤٹ کر دی یہ دیکھیں گرم گرم مزیدار سی میتھی دانے کی کھچڑی تیار ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس دیجئے گا ریسیپی پوری دیکھئے گا اور بنائیے گا یقیناً آپ کو پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنے کمنٹس بھی دیں اللہ حافظ